دوستوں اب اسی ایک بچان اور ویکی کوشل کے انٹریپ اور اس سلمان خان نے بجھائی دالی تو وہاں بیٹھے ایش پریار آئے بھی سلمان خان کی طرف دیکھتی رہے گی جی ہاں دوستوں بتائیں گے آپ کو اس پورے مومنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی سلمان خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کچھ رہے گا دوستوں بولی وڈ کا سب سے بڑا آوارڈ شو یعنی کہ انڈیا انٹرنیشنل فلم آوارڈ شو کی تو چرچائیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اس آوارڈ شو میں بولی وڈ کے تمام بڑے سیلیبرٹیز ایک ساتھ نصر آتے ہیں اور کئی سارے مومنٹ فینس کو لائیو دیکھنے کو ملتے ہیں فینس دور دور سے اپنا بیسا انویسٹ کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں اپنے چاہیتے سوپر سٹار کو دیکھنے کے لیے دراصل دوستوں آپ کو بتا دیں یہ مومنٹ ہے آئیف آوارڈ شو کا اس آوارڈ شو کو ابھی شیک بچن کے ساتھ ویکی کوشل ہوسٹ کر رہے تھے اس آوارڈ شو میں بولی وڈ کے سلطان سلمان خان بھی موجود تھے تو وہیں وہاں ایشوریا رائے بھی نظر آئی تھی سب سے پہلے آوارڈ کی اپننگ انیل کپور کے سپیچ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس کے بعد انیل کپور ابھی شیک بچن اور ویکی کوشل کو ڈائنمک کہہ کے اناؤنس کرتے ہیں اور اس کے بعد سے ان کی انٹری بلکل سامنے لگے دروازے کی طرف سے ہوتی ہے وہاں پر ابھی شیک بچن اور ویکی کوشل ڈائنس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور ساتھ میں ان کے بیک ڈائنسر بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن دوستوں سب سے زیادہ مومنٹ اس کا تو تب دیکھنے کو ملا جب ان کی انٹری پر وہاں بیٹھے سلمان خان بھی سمائل کرتے اور تعلیہ بجاتے نظر آئے تھے دراصل دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان خان کی ایکس گرل فرنڈ کے شادی ابھی شیک بچن سے ہوئی ہے وہیں اس کے بعد انہوں نے کیٹرینا کیف کو ڈیٹ کرنا شروع گیا اور ایک ٹیم ایسا لگ رہا تھا کہ کیٹرینا کی شادی سلمان خان سے ہوگی لیکن پھر کیٹرینا نے بھی ویکی کوشل سے شادی کی اور اس آوارڈ شو کو یہ دونوں سوپرسٹار ہی ہوسٹ کر رہے تھے اس پر سلمان خان سے سبھی لوگ ایسا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا رییکشن اچھا نہیں ہوگا ان کے پرتی لیکن سلمان خان نے بلکل ایسا نہیں دیکھنے دیا سلمان خان بڑے ہی جنٹل طریقے سے ان کے پرفارمنس اور انٹری بھر تعلیاں بجاتے نظر آتے ہیں اور اس مومنٹ پر تو وہاں بیٹھے ایش بریار آئے بھی سلمان خان کی طرف مڑ کر دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی ویسے دوستو اس مومنٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیواد